پھر ورماتے اے عزیزوں کبروں میں لیٹے ہوئے مردے چوٹیوں اور ساپوں کی گرفت میں ہیں مٹی کے قید خانے میں بند ہیں اگر تمہیں ان کا حال معلوم ہو جائے تو کھڑے کھڑے نمک کی طرح پگل جاؤ اے عزیزوں جا کر موت کی تیاری میں لگ جاؤ وہ دن ہم سب کو پیش آنے والا ہے شاید ہم اپنا ایمان سلامت لے کر جانے میں کامیاب ہو جائے اب حضور خواجہ غریب نواز نے یہ واقعہ سنایا اور خود خواجہ غریب نماز رونے لگے فرمایا اے ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس دن سے لے کر آج تک مجھ پر موت اور قبر کی حیبت تاری ہے اور میں اندر ہی اندر گھلتا جا رہا یہ کون کہہ رہا ہے خواجہ اے خواجہ وہ ہستی جن کے ہاتھوں پر نوے لاکھ غیر مسلم مسلمان ہوئے وہ کہتے ہیں میں اندر گھل رہا ہوں موت کی فکر سے قبر کی فکر سے ہم نے دین کا کوئی کام کیا نہیں ہم نے گناہوں کی امبار لگائے ہوئے ہیں مگر ہماری حسی ختم نہیں ہوتی ہے ہماری غفلتیں ختم نہیں ہوتی ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو غیبتوں کی امبار اکیلے میں گھر میں بیٹھے تو حرام دیکھتے ہیں کاروبار پر جائیں تو حرام کماتے ہیں جھوٹ غیبت نجانے کون سا گناہ ہے جو ہم سے نہیں ہو رہا اور کوئی فکر ہی نہیں کہ ایمان سلامت ہوگا کے نہیں قبر میں ہوگا کیا میرا ہے میرے